سلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں فوڈ میں امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گی اور میری دعا اللہ پاک آپ سب کو اپنی آمان میں رکھیں آج میں آپ سے ایک سیلڈ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ سیلڈ کی ریسپی کیسے بنے گی اور اس کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہیے آج میں آپ کو چیری ٹومیٹو کا سیلڈ بنانا سکھاؤں گا آپ کو پتہ ہے کہ چیری ٹومیٹو دو کلر میں آتے ہیں ایک بہت زیادہ ڈارک ریٹ ہوتے ہیں اور ایک یہ لائٹ ریڈ یا اورنج ٹائپ کلر ہوتے ہیں یہ آج سیلڈ میں اپنے کیچن گارڈن سے بنانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ بھی میرے گر میں لگے ہوئے چیری ٹومیٹو جیسے کہتے ہیں بہت ہی جوسی ہوتے ہیں اور بیسکلی یہ سیلڈ میں موشتی یہ یوز ہوتے ہیں یہ بہت ہی فریش اور جوسی ہے یہ ابھی میں نے درختوں سے بیسکلی بیل سے توڑے ہیں ٹھیک ہے وہ دینہ بھی میں نے اپنے کیچن گارڈن سے ٹھیک ہے یہ مارکیٹ سے لیے ہے ٹھیک ہے کیبج آپ گرین بھی استعمال کر سکتے ہیں پرپل بھی جو آپ کو ملے اور ایک کھیرہ انتہائی آسان اور ریفریشنگ چیری ٹومیٹو سیلڈ بنانا آپ کو سکھانے جا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گا سب سے پہلے اس کے لیے کھیرے کو ہم کاٹیں گے ٹھیک ہے میں آپ بتاؤں گا کیرہ دونوں سائٹ سے کاٹنے کے بعد آپ سینٹر سے کاٹ اس طرح کر گئے ٹھیک ہے بہت پتلہ بھی نہیں بہت موٹر بھی نہیں ٹھیک ہے اس طرح ہم کیرے کو کاٹیں گے سارا سارا کیرہ ہم اس طرح کاٹ دیں گے چیری ٹومیٹو کا ٹیسٹ اور جوس آم ٹومیٹو سے زیادہ اس میں جوس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا لیکن موسٹی یہ لوگ گھروں میں گروہ کرتے ہیں اس کی بیل ہوتی ہے اور یہ گھروں میں اچھے طرح گملوں میں بھی گروہ ہو جاتا ہے چیری ٹومیٹو ایک کیرہ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے دیکھیں اس کو اس شیپ میں میں نے کاٹا ہے ٹھیک ہے ٹرائنگل شیپ میں نے کیرہ کاٹا ہے ٹھیک ہے یہ کیرہ ہو گیا چیری ٹومیٹو کو میں کیسے کاٹوں گا اس کو بہت چھوٹا نہیں کرنا بس اس کو آپ نے سر سینٹر سے دیکھیں کتنا جوسی ہے چیری ٹومیٹو سارے میں اس طرح سینٹر سے کاٹ دوں گا یہ انتہائی جوسی ہوتے ہیں اور ٹیسٹ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو میرے گھر میں ہیں یہ اتنے ہی ریڈ ہوتے ہیں اس کے بعد یہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر اس کو میں زیادہ پکنے چھوڑ دوں ٹھیک ہے اس کا کلر اتنا ہی اورنج آتا ہے ہمارے پاس جن آزین لائٹ چلی گی تھی جس کے لئے مہزد خواہ ہے بس اس طرح میں سارے چیری ٹومیٹو کو سینٹر سے کاٹ دوں گا جتنے چیری ٹومیٹو آپ نے سیلیڈ میں ڈالنے ہیں اتنے اپنے ساپ ساپنے کاٹ لے رہے ہیں میں چیری ٹومیٹو کاٹ کے پر آپ سے دوبارہ ملتا ہوں چیری ٹومیٹو کاٹنے کے بعد فرش پودینہ لیا ہے میں نے یہ خوشبو کے لئے سیلیڈ میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آزمیں کے لئے بھی ٹھیک اس میں بھاریک چاپ کر لیتا ہوں پودینے کو اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالنے لیکن پودینے سے سیلیڈ میں بہت پیاری خوشبو اور آزمیں میں بدرت آتی ہے ٹھیک ہے روٹی ازم ہوتی ہے اسے بہت بھاریک نہیں چاپ کرنا آپ نے یہ پودینہ میں نے بھاریک کٹ کر لیا ٹھیک ہے جتنے پودینہ آپ ڈالنا چاہیں اس کے بعد جتنے گوبی آپ کو چاہیے کیبیج آپ کو گرین والی ملتی ہے پرپل ملتی ہے آپ اپنے حساب سے کارٹ کیس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس پرپل اویلیبل ہے میں یہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے سیلیڈ کا لوگ بہت ہی خوبصورت آئے گا ٹھیک ہے اور اس سے سیلیڈ آپ کا کرنچی کرنچی بھی ہوگا یہ آپ تک ہے کون سی ویجی ٹیبل آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں کس سائز میں آپ کٹنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے کی رہا ہے کٹھا جتنے چیری ٹیمیٹو چاہیے تھے وہ میں نے کٹ لیا ہے پودی نہ کٹ لیا ہے اور گوبی میں تھوڑی سی اور لے لیتا ہوں کیبیج ٹھیک ہے جتنی آپ کو پسند ہیں جتنی آپ کے گھر والے آپ کے بچے کھاتے ہیں اس حساب سے آپ رد و بدل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے کون بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکہی کی دانیں ٹھیک ہے یہ بالکل ہمارا ساری ویجیٹیبل کا کٹ گئی ہے ٹھیک ہے اب سروس کو اس طرح کرنا ہے انتہائی آسان ہیں اور بہت جل بن جائے گا یہ ایک بول لینا ہے ٹھیک ہے یہ سارا گوبی اس میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹومیٹو اور یہ کھیرہ اچھی کرا سارے چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نمک ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے ابھی اگر آپ نے ابھی نمک ایڈ کر دیا تو سیلٹ والی ریلیس کر دے گا یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے سلاک کو فریش کر رکھنے کے لیے اس میں لیمن جوس یا میرے پاس یہ آدھا لیمن ہے یہ میں نچوڑ دیتا ہوں اس سے سیلٹ آپ کا فریش رہتا ہے اور ٹیسٹ پی اچھا ہو جاتا ہے آپ اس میں کالی میز ڈال سکتے ہیں یہ آپ تک ہے نمک نہیں ڈالنا نمک جس سے ہم آپ سرب کر رہے ہیں جب کوئی کھا رہا ہے تب آپ اس کے اندر نمک ڈالے ورنہ نمک سے یہ سیلٹ سارا پانی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے نمک کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ٹوماتر سبزی آپ نے ڈالی ہے پودینہ گوبی جو بھی ڈالیا ہے اس سے وہ پانی ریلیس کر دے گی ویجی ٹیپل آپ کی اندہائی پیاری خوشبو آ رہا ہے یہ لیمن کی اپر کیرے کی ٹھیک ہے اگر آپ گوبی اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ تک ہیں یہ دیکھیں چیری ٹوماتر سامنے بس یہ سیلٹ ہمارا بلکل ریڈی ہے یقیناً آپ کو یہ سیلٹ پسند آیا ہوگا یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی چیری ٹومیٹو سیلٹ کی یقیناً آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحیح تھے اور جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت کی فیر دوست میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی